اسلام علیکم میں بنانے لگی ہوں کوفتے میں نے یہ لے لیا ہے آدھا گلوں سے تھوڑا سے زیادہ اوپر قیمہ ہے اور ایک عدد پیاز اور چار سبز مرچیں بڑے سائز کی ہوں تو چھوٹی ہوں تو چار اور میں اس کے اندر ایک سلائس جو ہے نا وہ بریڈ کا ڈال رہی ہوں میں بیسے اسی دفعہ ڈال رہی ہوں پہلے میں نہیں ڈالتی ہوتی نا تو اس کو میں نے سبز مرچ کو چاپ کر لیا لیکن ابھی رفلی کیا بھی مزید کرنا ہے اس کے اندر میں یہ بریڈ کا کر لوں گی اس کے بعد جو ہے نا یہ میں نے پیاز کو کر لینا ٹھیک ہے جی اسی کے اندر میں نے پیاز کو ڈال کے اس کو کر لینا پہلے اس کو بریڈ کو کرتی ہوں تو اس کے اندر مسائلے جائیں گے نمک جائے گا ہاف ٹیبل سپون ٹھیک ہے جی یہ چلی گی سرخ مرچ وہ بھی اتنی ہی جائے گی کیونکہ سبز مرچ بھی جانی ہے اور بلیک بھی جانی ہے اور سابت زیرہ یہ ہے کالی مرچ یہ ہے دھنیا پاورڈر یہ ہے گرم مسائلہ اور یہ ہے جو خش خش ہوتی ہے پاپی سیٹس اسے میں نے جو ہے نا کوٹ لینا ہے بلینڈر کے اندر نہیں ڈالوں گی اسے میں نے کوٹ لینا ہے اگر آپ لوگ سل پہ پیس دیو سل پہ پیس لینا ہے تو چٹوپٹی کے اندر اچھے طریقے سے نا اس کا پاورڈر سا بنا کے وہ ڈالنا ہے ابھی میں ان کو چاپ کروں گی پھر ان کو مکس کرتی ہوں ٹھیک ہے چلے چلے میں نے پیزای genes کو چاپ کر لیا بریڈ کے سلائس کو چاپ کر لیا اور پیاز کو میں نے کیا کیا آپ کو یہ بھی بتا دے کہ جب پیاز ہو گیا تھا نا چاپ بہت باریک سا ہو گا ہے مجھے چاہیے بھی یہ والی مطلب بھی اسی طرح کا چاہیے تھا باریک چاہیے تھا زیادہ موٹا نہیں چاہیے تھا تو یہ بریڈ اور سبز مرچ باقی مثالیں میں نے پہلے آپ کو بتا دی ہیں اور یہ میں نے اس کو پیاز کو چاپ کیا اور پیاز کو میں نے کیا کیا کہ جیسے میں یہ ڈبی میں سے نکال رہی تھی نا تو میں نے ایسے ہاتھ میں لے کہ مٹھی میں تو اس کو اچھے طریقے سے پانی اس کا نکال تو یہ ہے پانی حالانکہ میں نے بہت ہلکہ ہلکہ اس میں رہنے دیا زبردست قسم کی کوشش نہیں میں نے کی کہ یہ سارا پانی نکل جائے کیونکہ پھر وہ ذائقہ بھی تو تھوڑا بہت رہنا چاہیے نا اور یہ ہے کہ اگر یہ سارا پانی جائے گا تو آپ کا پتہ ہے پھر کوفتے جو ہیں وہ کٹھے ہونے میں جو ہے نا وہ مشکل ہوتی ہے نا اگر پانی اس میں رہ جائے کیمے میں پانی ہو یا اس طرح کی چیزوں میں اگر ہم توجہ نہ دیں تو توجہ نہ دینے کی وجہ سے پانی بیچ میں رہ جاتا ہے اور پھر کوفتے جو ہے نا اپس میں جڑنے میں پرابلم کرتے ہیں تو اب یہ ہے کہ میں نے اس کو بھی پیس لی ہے اور اس میں جو ہے نا پتھر کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ اچھے طریقے سے پیس جاتا ہے یہ ہش ہش ہے اس کو میں نے اچھے طریقے سے کوٹ لی ہے بلکہ کوٹا کم ہے رگڑا زیادہ ہے یہاں پہ ہم کوٹ بھی نہیں سکتے لکڑی کے گھر ہوتے ہیں تو وہ تو پورے گھر میں ڈھم ڈھم کی واز آتی ہے اور پہلے میرے پاس یہ لکڑی کا تھا اس میں بلکل نہیں میرے سے کوئی چیز بھی نہیں پیستی تھی کیونکہ یہ بھی بہت لائٹ ویٹ ہے اور نہیں کوئی زر بھی نہیں آتی تھی نا تو پتہ نہیں یہ کس مقصد کے لیے ہے مطلب کوئی بہت لائٹلی چیز کو پیس نہیں ہو تو وہ پیس ہی جا سکتی ہے اس طرح کی نہیں تو یہ جو خشخش ہے یہ دانے دار ہوتی ہے تو یہ بلینڈر میں بھی نہیں ہوتی اور باریک بہت ہوتی ہے تو اسی طرح کا جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ سل کے اوپر یا اس کے اندر اچھے طریقے سے کیونکہ نیچے بھی پتھر ہے اور یہ چیز بھی پتھر کی ہے تو اس سے بڑے اچھے طریقے سے اس کے نیچے آ بھی جاتا ہے اور پس بھی جاتا ہے جس طرح ہمیں چاہیے ہوتا ہے بہت اچھا کوئی دانہ اس میں مجھے نہ فیل ہو رہا ٹھیک ہے جی اب میں نے لیسنر درک کا پیسٹ ڈالنا ہے اس میں اور پھر میں نے کوفتے بنانا شروع کر دینا ہے یہ لیسنر درک کا پیسٹ ایک چمچ مکس اچھے طریقے سے جو ہے نا یہ بریڈ اور یہ پیاز یہ سارا بیچ میں مکس ہو جانا چاہیے بلکہ سارے مسائلے ہی جو ہے نا اس کو آپ نے بار بار جو ہے نا وہ اسی طرح ہاتھوں سے مسلتے رہنا ہے ادھر کے قیمے کو پھر ادھر کر لینا ہے پھر ایسے کر لینا اور آپ نے اچھے طریقے سے جیسے یہ مسئلہ ہے پھر ادھر والے کو اس کے اوپر پھر اسی طرح اچھے طریقے سے پھر میں نے ہلکا ہلکا اس سے کوٹ لینا ہے اس کے اندر ڈال کے اور پھر میں نے کوفتے بنانا شروع کر دینا ہے انڈا شنڈا میں نہیں ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے جی باقی میں نے مسالے سارے آپ کو دکھا دی گئے ہیں یہ میں نے کوفتے بنانا شروع کر دی گئے ہیں چٹو بٹے کے اندر میں نے تھوڑی دیر اس کو کر کے کھوٹ کے مسالے تو میں نے ہاتھ کی مدد سے مکس کر لیے تھے اور بار بار مکس کر لیے تھے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا میں نے آئیل لی ہے کٹوری میں سے اور اس طرح سے اپنی مرضی کی ہوتے ہیں جس طرح کے مرضی بال بڑے بنا لیں چھوٹے بنا لیں جس سائز کے مرضی وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے کس طرح کے بنانے ہیں ٹھیک ہے جی اب میں نے ایک گھنٹائیم کو پڑے رہنے دینا ہے اس کے بعد میں نے مسالہ بنانا شروع کر دینا تو مسالہ بنا کے پھر اس کو بیچ میں رکھ دوں گی وہ میں پھر آپ کو دکھاتے ہیں ابھی سٹیپ یہ دیکھیں میں آپ کو کوفتے دکھانا چاہیے کی میں فرائی کر رہی ہوں اور فرائی کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کیا فائدہ ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ان کو ہلکا سا فرائی کر لیتے ہو نا فل فرائی میں ہلکا ہلکے بیشت کر لیں تو یہ نا ٹھہر جاتے ہیں پھر ٹھوٹنے کا خطرہ نہیں ہوتا جب آپ مسالے میں ڈالتے ہیں تو کوئی اس کا ڈر نہیں ہوتا آپ کو کہ یہ ٹوٹیں گے نہیں تو کیا ہوتا ہے چمچ نہیں مارنا جو بھی برطن ہوتا ہے اسی کے کناروں سے پکڑ کے ہلائیں یہ کریں وہ کریں وہ خطرہ نہیں رہتا تو میں تو خطرے سے بچنے کے لیے نا اگر تھوڑے بھی کوفتے بناوں پہلے ہوتا تھا کہ اگر کوفتے جو ہے نا زیادہ بنا رہے ہیں مہمان آرہے ہیں تو فرائی کرنے ورنہ نہیں جو تھوڑے بہت زر کے لیے بنانے ایسے ہی کچھے ہی رکھے دیں مسالے کے اندر اور ان کو بھونگلیں پھر بعد میں میں بھرحل فرائی کر لیکن داکہ بہت ساری ہی رکھے ختم ہو جاتی ہے آپ نے جیسے جیسے یہ کوفتے ڈالنے ہیں تو آپ نے یوں یوں کرتے جانا ہے دوبارہ سے پھر حالانکہ دو دفعہ پہلے کرتے کیوں میں لیکن پھر آپ نے اس اس طرح سے کرنا ہے تھوڑی بہت جو شیف بگڑی ہوتی ہے وہ صحیح ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی تو ہم نے اس کو ہلکا ہلکا فرائی کر لینا اور پھر میں نے اسی آئیل کو مسالے کے در ڈال دینا چھان کے کیونکہ تھوڑا بہت وہ پیاز وغیرہ نکلا ہوگا ہے چھان کے اور میں نے اسی میں ہنڈیا پکا دینی ہے السلام علیکم میں گوفتے بنا رہی ہوں میں نے ایک عدد پیاز اور لیسن اترک کا جو پیسٹ ہے اس کا ایک چمچ ایک ٹیماتر اور اس میں جائے گا چمچ ایک چمچ بھرا ہوگا سرخ ورش کا نمک اور ہلدی پاورڈر ٹھیک ہے اب اس میں میں ڈالوں گی پانی ایک کپ زیادہ انسان یہ ہی ہوتا ہے کہ اس کو میں پکنا رکھ دوں گے جیسے یہ گل جائے گا ٹوماٹر اور پیاز اس کا میں شلکہ آف کر دوں گی پہلے بھی میں نے دو تین ہنڈیا میں دکھایا ہوا ہے ایسے اوپر سے اٹھاؤ اور دو ہی شلکے ہوتے ہیں پھینک دو اور اس کو میش کر لو تو پھر اس کے بعد اس کو میں بھون لوں گی ٹھیک ہے جی میں نے مسالے کو آئیل ڈال کے بھوننا شروع کر دیا تھا جب مسالہ جل گیا آج میں نے جلدی ہے ہنڈیا کی بھی میں سٹارٹ کی ہے تو اس وجہ اس میں جلدی جلدی لگی ہوئی ہیں اور پھر میں نے اس کے اندر جو ہے سرزے لچی بڑی لچی اور دو لونگ یہ میں ڈال رہی ہیں میں نے ڈالے ہیں کوکتے اور ان کو میں بھونوں گی تس منٹ تو پھر اس کے بعد میں نے اس کے پانی تھوڑا سا لگا دینا ٹھیک ہے جی لیں جی میرے کوکتے جو ہے نا وہ ہمیں تھوڑی دیر بھونوں گی یہ میں نے بادام جو ہے نا اس کو پیس کے اس کی پیس بھال ہوئی ہیں اس سے بڑا ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے تھوڑا سا بھون کے پھر میں نے اس کے مرے پانی پھانی لگا دینا یہ لیں جی میرے کوفتیو کے تیار آپ مرے پانی پھر کھانا 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 جب کھانا کھانا گرم کرنا ہے ظاہر ہے تھوڑا سا پھر بھی کی کھانا تیار جو ہے نا وہ شوربہ کشپونا ہے اس وجہ سے میں نے ابھی کر دیا ہے کھانا بھی ٹھہر کے کھانا تھا تو آپ بھی کسی وقت بنائیں ٹرائے کریں اور مجھے بتائیں اچھے بننے ہیں میں نے ٹیسٹ کیا اور آپ بھی کسی وقت بنائیں اور مجھے بتائیں کہ کیسے بننے تھے دعاوں میں یاد رکھا کریں اسلام علیکم